کشمیر کراؤن کے سبی ویورز کو ہم بتا دیں کہ جہاں ایک طرف سے اس وقت ریاست جمعہ کشمیر میں سیاسی جماعتیں آنے والے انتخابات کے حوالے سے اپنی سرگرمیوں کو لے کر کافی سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن دوسری طانب سے اگر ہم بارہ ملہ کی بات کریں تو روزے اول سے ہی حکامی لوگوں کے مطابق چاہے ہم مزپر حسین بیگ کی بات کریں یا ان کے بعد جو جعوید حسن بیگ بارہ ملہ کے امیلے رہے ہیں تو لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بارہ ملہ کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے خاص کر مزپر حسین بیگ کے ساتھ ساتھ جعوید حسن بیگ نے بھی اپنا قلیدی کردار ادا کیا ہے خواہ اس میں ہم یونیورسٹی کی بات کریں میڈیکل کالیجز کی بات کریں یا ہم مختلف پروجیکٹس جتنے بھی بارہ ملہ میں اس وقت عمل میں لائے گئے ہیں ان کے حوالے سے مقامی لوگ شاید مزپر حسین بیگ یا جعوید حسن بیگ کی کار کردگی کو کبھی نہیں بلا سکتے لیکن سیاسی سرگرمی کے حوالے سے آنے والے انتخابات کو لے کر جعوید حسن بیگ نے آج ایک میٹنگ بلائی تھی لیکن جو ایک جلسے میں جلسے کی شکل اختیار کر گئی اسی چیز کو لے کر ہم جاننا چاہیں گے سابق عملے جعوید حسن بیگ صاحب سے کہ کیا انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے کیا ہم یہ مانے کہ آنے والے الیکشنز میں پی ڈی پی کمر باندھ کے اب میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے بیگ صاحب سب سے پہلے آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں کشمی کراؤن میں بہت بہت شکریہ شاہد صاحب میں آپ کا مشہور ہوں جی بیگ صاحب کیا ہم یہ مانے کہ آج ہم لوگوں آج ہم نے لوگوں کا ایک جمع غفیر دیکھا شاہد آپ کی میٹنگ تھی ہم یہ مانے کہ سگنلز آپ نے دی ہیں لوگوں کو کہ آنے والے اندکابات کے حوالے سے آپ جیسے پچھلے دور میں کام کرتے آئے ہیں اور آنے والے دور میں بھی آپ لوگوں کی خدمت کے حوالے سے سنجیدہ ہیں شاہد صاحب میں جب سے عملے بنا ہوں اور اس سے پہلے بھی میں حبیشہ بارمولہ کانشونسی میں ہی سٹے کر کے رہا ہوں کسی بھی شخص کو جب مجھ سے ملنا ہے تو ان کو مجھ تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تو جو بارمولہ کانشونسی میں میری شیاسی ایکٹیوٹیز رہی ہیں یہ میرے بھائیوں کی طرح میں ورکرز کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے جب یہ اسیمبلی بھانگ ہوگی اس کے بعد آج تہلی مرتبہ میں نے یہ دلنا سنگ پورا ہودی پورا بلاک کی میٹنگ کی ایک میٹنگ رکھی تھی لیکن بعد میں وہ ایک جلسے کی صورت اختیار کر گئی لوگوں کے لیے جتنا میں دو سال دائی سال میں عملے رہا دائی سال ابھی ہمارے ابھی باقی ہیں دوہزار سولہ میں کچھ کام نہیں ہو سکا تو لوگوں کے لیے جتنا میں کر سکتا تھا کوشش کی کامیاب ہوا یا کسی جگہ ناکام ہوا لوگ بہتر جانتے ہیں تو یہ جو آج کی میٹنگ تھی میں لوگوں کا اور اپنے ساتھیوں کا اپنے بھائیوں کا بہت مشکور ہوں کہ جو انہوں نے میری حوصلہ افضائی کی ہے اور جو انہوں نے میری آج عزت رکھی ہے اللہ تعالیٰ کو منظور ہونا چاہیے تو میں ان کی امیدوں پر پورا اترنے کو کوشش کروں گا بیگ صاحب رپورٹس کے مطابق ایک پورٹ جو وائرل ہو رہی ہے جس میں امید شاہ بیگ صاحب اور آپ کو دکھایا گیا ہے آپ نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور لوگ جو ہیں گلت طریقے سے ایمیجز کو پیش کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ نے کیا آپ کا رجعمل کیا ہوگا اس میں قانونی کاروائی کر رہا ہوں میں بیگ صاحب سے بات ہو گئی ہے وہ سیکر کو لکھ رہے ہیں دیکھیں یہ مسئلہ اس طرح ہوا کہ آج جب یہ ہمارا یہ جلسہ ختم ہوا اس کے ایک گھنٹے کے بعد یہ کچھ لوگوں نے یہ ایک پلانٹ کیا یہ سارا کچھ یہ نہ کسی اقبار میں ہے نہ کسی میکزین میں ہے نہ لکھنے والے کے نام کا پتہ ہے کون ہے وہ آدمی کس نے یہ لکھوایا اور سب سے پہلے یہ کس نے چڑھایا تو کل دس بجے گہرہ بجے میں سیچو صاحب کے پاس جا کے ایف آئر کاٹ رہا ہوں بیگ صاحب سپیکر جو ہیں ان کو چٹھی لکھ رہے ہیں سائبر کرائم والے تو یہ دو دن میں معلوم کر لیں گے کہ یہ پہلا آدمی کون تھا جس نے یہ اپلوڈ کیا ہے اور اس کے بعد جو لوگ یہ اپلوڈ کر رہے ہیں یا اس کو وائرل کر رہے ہیں یہ سارے قانون کی گریفت میں ہوگے کیونکہ یہ میرا فوٹو جو ہے یہ دوہزار پندرہ کا میری ایک ہیلتھ کی میٹنگ تھی یہاں ڈاگ بنگلوں میں آپ میرے ویٹس اپ پر بھی دیکھتے ہیں میرے فیس بک پر بھی یہ وہاں سے اٹھایا ہے اسی طرح بیگ صاحب کا فوٹو جو ہے یہ کہیں سے اٹھایا ہے اور امید شاہ کا فوٹو کہیں سے لا کے انہوں نے کمپیوٹر پر یہ جوڑ کے تو ایک ہم تین کو اکتھے کر دیا ہے میں زندگی میں کبھی امید شاہ صاحب سے نہیں منا ہو اور بعد میں یہ نیوز یہ بنائی ہے کہ یہ رسس کا آدمی ہے اس طرح کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جن لوگوں نے یہ بنایا ہے سرکولیٹ کیا ہے ان کو اب عدالت میں ملیں گے اور ان کو اب پتہ چلے گا کہ جو جو اس طرح کی انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے مجھے بدرام کرنے کا اس اس کا ان کو خمیازہ کتنا بھگت نہ پڑے گا نہ صرف سیاسی خمیازہ ان کو بھگت نہ پڑے گا بلکہ ان کو اس کا اقتصادی نقصان بہت ہوگا کیونکہ میں ہر جانے کا دعویٰ بھی کروں گا اور بیگ صاحب بھی ہر جانے کا دعویٰ تو بیگ صاحب چونکہ یہ جو ٹرولز آپ کے خلاف کیے گئے ہیں برحال اس حوالے سے آپ نے وضاحتا بتایا کہ اس حوالے سے قانونی کاروائی کی جائے گی لیکن آج کے جلسے کی اگر ہم بات کریں آپ نے ایک میٹنگ رکھی تھی تو کیا ہم یہ مانیں کہ جو آنے والے انتخابات ہیں آپ نے کیا لوگوں کا رجحان دیکھا اس حوالے سے دیکھیں میں آپ کے سیدھی اور ساتھ بات کرتا ہوں آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں آپ الیکشن میں کوشش کر سکتے ہیں نتیجہ الیکشن کا کبھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اس کا نتیجہ بس صرف اللہ کی مدد پر منحضر ہے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور پارٹی نے مجھے گھڑا کیا مجھے موقع دیا اور اللہ کی طرف سے میرے نصیب میں فتح اور نصرت لکھی ہوگی تو اس طرح کی ساشے میرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی لیکن اگر اللہ کی طرف سے ناکامی ہوگی تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر مجھے کامیاب نہیں کرتی میرا کام ہے کوشش کرنا اور جو کام کیے ہیں وہ ان کو گھننا اور لوگوں کے سامنے صاف گوئی سے اپنا ایک پولیٹیکل نیریٹیو رکھنا باقی نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کوشش میں ضرور کروں گا بلکل بہرحال بیگ صاحب آپ نے بات کی کشمی کراؤن کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ